اسلام علیکم ویورز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یونی فارم سرکولر موشن جب ایک باڈی ایک سرکل میں موو کرتی ہے تو اس موشن کو ہم کہتے ہیں سرکولر موشن اس موشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ ایکسپلین کریں گے کہ اس ٹائپ کے موشن میں سپیڈ اور ویلاسٹی کا کیا رول ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو فرض کریں ہمارے پاس ایک ٹریک ہے سکوئر ٹائپ کا جس کی فور سائٹز ہوتی ہے تو یہاں ایک ایتلیٹ وہ دوڑتا ہے تو اس سکوئر ٹائپ ٹریک میں وہ چار بار اپنی ڈائریکشن کیا کرے گا چینج کرے گا اسی طرح ہم نیکسٹ ایک لیتے ہیں ہیگزا گونل ٹریک لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ایتلیٹ ہے وہ چھے بار اپنی ڈائریکشن کو چینج کرے گا اسی طرح ہم اکٹا گونل ٹریک لیتے ہیں وہاں پہ جو ایتلیٹ ہے وہ اپنی ڈائریکشن آٹھ مرتبہ چینج کرے گا لیکن جب ہم سرکل کی بات کریں تو یہاں پہ جو ایتلیٹ ہوگا وہ کانٹینیویسلی اپنی ڈائریکشن کو چینج کرتا رہے گا تو اگر ایتلیٹ ایک کانسٹن سپیڈ سے بھی موو کر رہا ہے تو وہاں پہ جو اس کی ویلاسٹی ہوگی وہ ڈیفرینٹ ہوگی وہاں پہ سپیڈ کانسٹن ہوگی لیکن وہاں پہ ویلاسٹی کانسٹن نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پہ جو ڈائریکشن ہے ایتلیٹ کی وہ کانٹینیویسلی چینج ہو رہی ہے تو چینج ان ڈائریکشن تو وہاں پہ ویلاسٹی لازمی ہوتی ہے اور جہاں پہ ویلاسٹی ہوگی وہاں پہ ایکسلیریشن بھی لازمی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی سرکلر موشن ہیں وہ ایکسلیریٹڈ موشن ہوتے ہیں وہاں پہ ویلاسٹی ہوتی ہے سپیڈ چاہے جتنی بھی کانسٹن ہو لیکن وہاں پہ ویلاسٹی کیا ہوگی ہمیشہ چینج ہوتی رہے گی کیونکہ ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے تو جب ایک باڈی ایک سرکولر پاتھ میں موو کرے گی ویڈ کانسٹن سپیڈ کے ساتھ تو اس موشن کو ہم کہیں گے یونی فارم سرکولر موشن اس پوائنٹ کو تھوڑا اور کلیئر کرنے کے لیے ہم ایک ایک اور اگزمپل لیتے ہیں فرض کریں ایک پتھر ہے اسے ہم کسی دھاگے سے باندھ لیتے ہیں اور اسے سرکولر موشن میں ویڈ کانسٹن سپیڈ کے ساتھ گھوماتے ہیں تو اس کا جو موشن ہوگا اس پتھر کا وہ کیا ہو جگہ سرکولر میں آجے گا سرکل میں آجے گا مطلب یہ کو وہ سرکولر موشن میں آجے گا تو فرض کریں جب پتھر پوائنٹ اے پہ ہوتا ہے تو اس کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ کیا ہوگی مشرق کی طرف ہوگی لیکن جب وہ پوائنٹ بی پہ آدھا ہے وہ پتھر تب اس کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ جنوب کی طرف ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پتھر کی ڈائریکشن ہے ہے وہ کیا ہو رہی ہے چینج ہو رہی ہے coonتینیو 살�ی پر اے پہ کچھ اور تھی اور پہ بی پر کچھ اور تھی جبکہ اس کی سپیٹ سیم ہے وید کانسینس بی ساتھ ہم نے اس پتھر کو موف کرایا لیکن جہاں پہ جو ویلاسٹی ہوگی وہ سیم نہیں ہوگی ویلاسٹی چینج ہو رہی ہوگی کیوں کیونکہ یہاں پہ ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے تو ڈائریکشن کی چینج ہو ہونے سے ویلاسٹی چینج ہوگی تو جہاں پہ velocity ہوگی وہاں پہ کیا ہوگی acceleration ہوگی کیونکہ acceleration کی definition کیا ہے the rate of change of velocity تو اس کا مطلب یہ ہے کہ circular motion جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ accelerated motion ہوتا ہے یہاں پہ ایک نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ جتنے بھی circular motions ہوتے ہیں انہیں circle میں move کرنے کے لیے ایک force درکار ہوتی ہے اور اس force کو ہم کہتے ہیں centripetal force اور یہ different cases میں different meanings سے apply ہوتی ہے مثال کے طور پر سورج کے گرد جب planets move کرتے ہیں تو وہاں پہ جو centripetal force ہوتی ہے وہ ہوتی ہے gravitational pull of sun اسی طرح جب سٹلائٹز زمین کے گرد move کرتے ہیں تو وہاں پہ جو centripetal force ہوتی ہے وہ ہوتی ہے gravity of earth مطلب یہ کہ earth کی جو gravity ہے وہ سٹلائٹ کو ایک balance میں رکھتی ہے circular motion میں اب ہم discuss کریں گے کہ جو body uniform circular motion میں move کرتی ہے اس کی speed کو ہم کیسے calculate کرتے ہیں وہ ہم جانیں گے جب ایک body ایک circular path میں move کرتی ہے تو اس کا جو circumference ہوتا ہے وہ 2 pi r کے برابر ہوتا ہے circumference مطلب کہ پورا circle کا جو path ہوتا ہے اسے ہم circumference کا نام دیتے ہیں جو برابر ہوتا ہے 2 pi r کے جہاں پہ جو r ہے وہ radius of the circle ہوتا ہے اسی طرح جو body circular motion میں move کرتی ہے اس کا فارمولا یہ ہوتا ہے v is equal to 2 pi r over t یہاں پہ جو v ہے وہ speed ہے اور pi جو ہے اس کی value ہوتی ہے 3.14 یہ ایک constant value ہے اس کے علاوہ جو r ہے وہ radius ہے اور t جو ہے وہ time ہے اب اس کے related ہم ایک numerical کرتے ہیں وہاں سے آپ کو clearance ہو جائے گی تو فرض کریں ایک cycle list ہے وہ ایک circular track میں move کر رہا ہے وہ دو منٹ میں ایک track complete کرتا ہے اگر اس track کا جو radius ہے وہ 105 میٹرز ہے تو اس کی speed کتنی ہوگی ہم جانتے ہیں circular motion میں جو speed کا فارمولا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے v is equal to 2 pi r over t یہاں پہ ہم نے speed کو معلوم کرنا ہے تو pi کی value ہمیں پتا ہے 3.14 ہوتی ہے اور r جو radius ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے سوال میں 105 میٹر اور time کیا ہے دو منٹ تو منٹس کو first of all ہم کیا کریں گے seconds میں convert کریں گے تو دو کو ہم 60 سے multiply کر دیں گے تو کیا جواب جائے گا 120 seconds اور جب ہم یہ values اس فارمولا میں put کریں گے تو ہمارے پاس کیا جواب آئے گا 5.5 میٹر پر سیکنڈ اسی طرح ہم different numericals جو circular motion میں ہوتے ہیں ان کی speed اس فارمولے کے تھو find کر سکتے ہیں آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ڈیو 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 ڈیو